ایک نا بہت زیادہ لوگوں میں انزائیٹی پائی جاتی ہے with regards to their sins کہ گناہ ہو گئے بہت زیادہ ہو گئے کوئی ایسے نیک عمال ہیں کوئی وظیفے کوئی بات چیزیں جو ہم کریں اور ہمارے گناہ ماف ہو جائیں اور نیک لوگوں میں بھی بڑی انزائیٹی پائی جاتی ہے کہ جو ہم نے نیک عمال کر لیے کوئی ایسے گناہ ہیں جو ہمیں بتائیں جو ہمارے گناہوں کو کھا جاتے ہوں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں پہلے تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو نیکیاں اور گناہ ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بار کر لیے تو اب یہ چپک گئے ہیں ہمیشہ ساتھ ایسا نہیں ہوتا گناہ بھی اگر آپ نے کر لیے گناہ ماف بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی کر لیے یہ زیادہ ایسا کونسپٹ ہے جو لوگوں نے نہیں پتا نیکیاں اگر آپ نے کر لیے تو وہ آپ کے ساتھ صدا نہیں رہیں گی you have to protect them exactly by doing certain عمال بلکہ ہمارے شیخ نے ان کے والے صاحب نے کوئی نصیت جو کیا بڑی پرفاون نصیت انہیں کہتا پتر نیکیاں کرنا آسان ہے نیکیوں کو سنبھالنا سنبھالنا ایکشیلی نا میں جتنا آپ دین کو پڑھتے ہیں اتنا آپ کو دین کی سمجھ میں آتی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور زیادہ بارش ہوتی تو زیادہ پانی آتا ہے اس لیے اس طرح سے اس طرح سے میں ایک سیمپل سمجھ یہ political joke ہے political joke ہے جیسے کام پر ٹانگ جاتی ہیں نا ایک سر اس طرح گیاں یار دیکھیں نا ہماری college universities میں پڑھائی میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر آپ کی overall average دیکھی جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ جو حدیث بڑی معروف حدیث ہے بہت دفعہ ہم نے کوٹ بھی کی ہے کہ جو لوگ مسال کے طور پر عبادت میں بہت آگئے ہیں سب سے ٹھیک ہے صفوں میں بھی آگے فرسٹ صف کے نمازی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ کی دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یعنی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کتنا بڑا massive عجر ہوگا اس کا لیکن عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو حدیث انشاءاللہ ہم دوبارہ انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے یہ نیکیوں کو پروٹیکٹ نانا کر رہے جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے تو مینی ار ٹائمز جو آپ نے لوپ پھوز چھوڑے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے زبان کی حفاظت نہیں کر رہے اور آپ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو بہر تو لوگوں کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا نمازی ہے پریزگار ہے بٹ ونس یو ہم ٹیور ہاؤس آپ کے بچے چھپنے شروع کر دیتے ہیں آپ سے آپ سے درنا شروع کر دیتے ہیں اور یعنی خوشی کے بجائے آپ کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں ایک بڑی نیگٹیویٹی والا وائبز آنے شروع ہو جاتی برو میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا ہمارے عام لوگوں میں ایک کانسپٹ پائے جاتا ہے وہ کانسپٹ کیا ہے میں نے اگر نیکیاں کی ہیں دبا کے تو کچھ جو گناہ ہو گئے نا مجھ سے یا گناہ بھی میں جیسٹیفائی کر جاتے ہیں اگر میں رمضان میں اپنے گھر میں ہزاروں لوگوں کی روزانہ افتاری کراتا ہوں اور میں حج ہر سال کرتا ہوں اور میں کتنے لوگوں کو راشن پروائیڈ کر رہا ہوں تو پھر اس کو کمپنسیٹ کر لے گا لوگ کوروبار میں بھی ایسے کرتے جس طرح مرضی کوروبار کیا کسی سے چھینہ جو مرضی کیا لیکن ایڈ دی انڈ ایڈ دی وہ عمرہ ہج کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جسٹیفائی بیلنس کر لی لوگوں میں یہ ترینڈ ہے برو کہ ہم خیر ہے تھوڑا سا زمین پہ قبضوں کر لیں لوگوں پہ ظلم اور جاتی کر لیں جھوٹ بولیں ایکسٹر پیسے کمالیں لیکن اس ایکسٹر پیسے سے جو لاکھوں کمائی ہیں اگر ہم نفلی حج بھی کر لیتے ہیں اور ہم افطاری بھی کراتے ہیں روزی بھی لوگوں کو رکھواتے ہیں راشن ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں تو یہ کمپنسیٹ کر جائے گا ہم نیکی بھی تو کر رہے ہیں نا حالانکہ اللہ کی نبی نے کہا تھا گناہوں سے بچو دین کی جو اصل ہے نا وہ کسرت سے نوافل کرنا اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرنے میں نہیں ہے دین کا جو میں نے جو دین پڑھا ہے نا یہ ہے کہ گناہوں سے بچو اور بے شک صرف فرائض پر عمل کرو تم اللہ تعالیٰ کے بہت نیک انسان بن جاؤ گے اور جو آج ٹونی فورس سنچوری میں گناہوں سے بچتے ہیں نا اور بے شک صرف بیسکس پر عمل کر رہا فرائض پر وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے اس کا پرنسیپل جو مجھے سمجھ میں آرہا وہ یہ آرہا کہ ایسے لوگ جو ہوتے نا وہ صرف گناہوں اور نیکیوں کی بیس پر جج کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جو کرکس سارے میکرکہ وہ ہے اللہ سبانہ تعالیٰ اللہ سبانہ اللہ اللہ سبانہ تعالیٰ اللہ سبانہ تعالیٰ کہ آپ زندگی میں کیا کر رہے کتنے گناہ کر رہے کتنی نیکیاں کر رہے کیونکہ آخرت میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی بنیاد پر صرف نہیں ہوگا وہ آپ کے قلب سلیم کی بنیاد پر ہوگا کہ آپ کا قلب جو تھا دل جو تھا وہ obedient تھا اللہ سبانہ تعالیٰ کا یا نہیں تھا اللہ کی تہم بڑھاتا یہ بنیاد مالکہ کہتے ہیں کہ جو گناہ تم اپنی نظر میں بال سے پتلا سمجھتے ہو ہم اپنے دوہر میں ان کو دسٹرکٹیو سین سمجھا کرتے تھے اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں غالبا کہ منافق کی نشانی ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتے تو وہ سمجھتے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اس نے اڑا دیا اور منافق مومن کی نشانی یہ ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہے جو بھی کہ جائے گا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس کو بھی ایسے سمجھ ہے کہ ہم سے بہت بڑے غلطی ہوگی یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ گناہ کیا ہے تو میں صرف یہ دیکھنا کہ بس میں نیکیاں اپنے کاؤنٹ میں کر لوں یہ کونسیپٹ نہیں ہونا چاہیے اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو جلدی کرنے شئے نیکیاں کرے بلکل اگر انسان سے کوئی چیز ہو جائے غیبت چغلی تو 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 بس میں نے اپنا ٹارگر بنایا ہو کہ یار میں یہاں تک جو اچیف کر لیا نیکن ام سکسیس فول لیکن ایس سو سکیری دیکھیں آپ کیا مائنسٹ سے آپ نے ساری زندگی اپنی خپائی ٹائم لگایا آپ نے نمازیں بھی پڑھی سب کچھ کیا بٹ نبی کریم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یعنی لوجیکلی کہ مفلس ہم مردوں میں بھی بولتے ہیں مفلس کون ہے یار جو یعنی غریب ہو جس کے پاس مال نہ 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 انہوں نے بھی وہی کہا انہوں نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ 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 پھر نبی کریم صلی اللہ نے کیا بتا دیکھیں ایسا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب دیکھیں جو مسئل کرتے پہ آج کی زندگی میں جس بندے کے پاس مال نہیں ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے عموما سوسائٹی کو دیکھتے ہم سمجھ لیتے کہ کتنا گیا گزرا بندہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ مفلس نہیں ہے نمازیں لے کے آئے گا وہ نماز پڑھتا ہوگا اور یہ تو میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ سوکر جو بندے سمجھ سبسکرائب آور چینل تا فینز فار مور بیوٹفل ویڈیوز جزا اللہ خیر